بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات پروگرام معاشرہ لے کے جواد شمسی آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین کرونا کے بار جاری ہیں اور کرونا جو ہے وہ پھیلنے کی پوزیشن میں ہے لیکن میں پھر بھی پاکستان پاکستانی اور پاکستان کے رہنے والوں اور پاکستان کی گورنمنٹ اور اپوزیشن ان کے جو کنسرنز ہیں اور ان کی جو کرونا ختم کرنے کی جو مہم ہے اس میں میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پہ آج کے دن جو ڈاکٹرز ہیں اور پیرامیڈکل سٹاف ہے جتنا بھی وہ جس طرح سے آگے بڑھ کے ان مریضوں کی کیر کر رہے ہیں اور اس کو روکنے میں جو ہے اویرنس دے رہے ہیں ان کو بھی ہم آج کے دن سلام اور سلوٹ پیش کرتے ہیں اور ان کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہیں میں جنرلسٹ کمیونٹی کی طرف سے سپیشلی ان کا ایک نمیندہ اور میمبر ہونے کی حصیت سے انکرز کی طرف سے میں سلام پیش کرتا ہوں اور اپنے ٹیلیوین چینل کی طرف سے ان تمام پیرامیڈکل سٹاف اور ڈاکٹرز کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جو اس فرنٹ لائن پہ کرونا کے اگینس اپنی جانگ جاری رکھے ہوئے ہیں یہ تو اپریسیشن ہے لیکن جب بھی کوئی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے اس میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے میں کمی کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ جو بھی بندہ افرٹ کرتا ہے وہ بہت بیسٹ بڑھ کے کرنا چاہتا ہے کمی نہیں لیکن کہیں نہ کہیں بہتری کی گنجائش ضرور ہے تو وہ بہتری کی گنجائش جو ہے وہ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے ہم کس طرح سے آغاز پاکستان میں کرونا کا ہوا اور پیشنٹس جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے اور بہت سارے پیشنٹس کی ریکاوری بھی ہوئی اور ہمارے بہت سارے جو با اختیار لوگ ہیں یا جو میڈیکل سٹاف کے لوگ ہیں یا دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان میں یہ مرض جو ہے وہ پوزیٹیب ہوا لیکن کچھ ریکاوری کی طرف چلے گے اور ایسا الحمدللہ کسی جانی مانی یا نامی گرامی یا جانی جانے والی شخصیت خواہ وہ کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہوں کوئی اتنا اس کے اوپر سیریس اٹیک نہیں ہوا شاید مائنر اٹیک میں وہ ریکاور کر گئے اور یہ ایک ہوپ ہے امید ہے اور اس امید کا دامن ہم نے نہیں چھوڑنا کیونکہ اللہ نگے بان ہے یہ بات درست ہے لیکن پرہیز ہم نے کرنا ہے اسی طرح جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توقل کرو لیکن پہلے اونٹ باندو اسی طرح جیسے کہ جی اللہ سے دعا کرو لیکن دوا دارو ضرور کرو یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں اگر ہم ان کو پسے پشت پھینکیں گے تو شاید ہم نبردازمہ نہیں ہو سکیں گے اسی طرح ہم نے دیکھا کسی کرونا جو پوری دنیا میں وبا پھیلی ہے اس کی وجہ سے ایکنومکلی جس طرح لوگوں کے گھروں پہ بوجھ آیا ہے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں دیاری دار طبقہ بہت ہی متاثر ہوا ہے جن کے پاس اپنا سیونگ نہیں تھی وہ اس سے اور بھی زیادہ متاثر ہوئے ہیں لیکن بڑے بڑے مور جو کہ سرخیل تھے ایکنومی میں اور جو لیڈ کر رہے تھے وہ بھی ایکنومی کا رونا رو رہے ہیں اس کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے آج کے پروگرام میں ہم آج بھی گفتگو اس میں کریں گے اور میں آج اپنے مہمانہ گرامی کا طارف کرواتا چلوں ریگولر ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں کسی طارف کے محتاج نہیں ہیں جناب علی سکلیند حیدر صاحب پیشے سے ڈاکٹر ہیں مہرے صحت ہیں اور اسپیشلی یہ بڑی ایفٹ کر رہے ہیں میں ان کو بھی سلام آج کے دن پیش کرتا ہوں کہ ہم جب بھی ان کو بلاتے ہیں پروگرام میں تو یہ بالکل بھی ون پرسنٹ بھی کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ کل میں نہیں آسکتا تو یہ ہمتن ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان کو خوشگوار موڈ میں اور ساتھ ساتھ آپ کی انفرمیشن کے لیے ہم ان کو آج پروگرام میں بیلکم کرتے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہے محترمہ ڈاکٹر فاطمہ سلیم صاحبہ یہ بھی پیشے سے ڈاکٹر ہیں ینگ ڈاکٹر ہیں آج میں نے کہا کہ ان کا بھی انپٹ لی جائے اور ان سے بھی پوچھا جائے کہ یہ کس لیول پہ جا کے کس حد تک کرونا کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اور اس کی کیا آنے والے مستقبل میں کیا کرونا کے اثرات ہوں گے ان کو بھی ہم آج پروگرام میں بیلکم کرتے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جانیوانی شخصیت ہیں پوری دسترس ہے ان کی اور آج ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی جو اکانومی ہے اس کا کیا حال ہونے والا ہے کیا امید رکھتے ہیں اس کے باوجود کہ آئی ایم ایف نے بہت سارے پروگرام اناؤنس کیے ہیں اور بہت ساری چھوٹ بھی دینے کی اناؤنسمنٹ کی ہے اس کے پوزیٹیو اثرات ہوں گے یا کیسے اثرات ہوں گے یا متدل اثرات ہوں گے آصف بیگ مردہ صاحب کو بھی پروگرام میں بیلکم کرتے ہیں ڈاک صاحب آپ کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے آپ ماشاءاللہ سے روز ہمیں اچھی خبریں سناتے ہیں جس طرح ساتھ کوئی ایسی خبریں ہیں جو فکر کرنے والی ہیں دور اندشی سے فیصلے کرنے والی ہیں لیکن ساتھ آپ اچھی خبر بھی دیتے ہیں مجھے بتائیے کہ کل ہم بقاعدہ اقتدائیے میں اناؤنس کرنے کے باوجود یمن اور شام کا ڈیٹا نہیں دے سکے تھے ناظرین کے ساتھ شیئر نہیں کر سکے تھے آغاز میں پہلے تو وہ بتائیے کہ یمن اور شام میں اس وقت کیا پوزیشن ہے اور ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر یا کچھ ڈاکٹر حضرات ایک انڈیا کا میں دیکھ رہا تھا پنجابی ٹی وی پہ وہ بھی بڑا وائرل ہوا ہے کلپ ایک ہمارے ہاں ڈاکٹر ہیں انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے کہ گرم موسم میں یہ سروائب نہیں کر سکے گا یہ جس نے نقصانات زیادہ کیے ہیں جہاں مائنس ایٹ ٹمپریچر یا فیفٹین سے نیچے ہے تو یہ دو تین چیزیں آج آپ اس میں بتائیے پہلے سیشن میں پھر آگے بڑھتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شمسی صاحب اصل میں تو میں آپ کے پاس یہاں پہ کچھ علم حاصل کرنے آتا ہوں یہ آپ کی ضرورت اپنے پک میری ذمہ داری کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ہمارا کام ہے اور اس کو میں عبادت ہی سمجھتا ہوں کہ جب میڈیا کے ثرو جب لاکھوں کروڑوں عوام ہمیں سن لے اور ہمارے پروگرام کے ہی وساطت سے اگر ان کو کوئی بھی چیزیں امپلیمنٹ کر کے ان کی صحت کو ہم بہتر رکھ سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا سب سے پہلے روٹین کی طرح میں جس طرح ڈیلی ڈبلی آچو کی رپورٹ پر پہلے آج ڈاکس صاحب ہمیں بتائیے شام اور مس نہ ہو جائے یمن پھر آگے پڑے تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے بڑا مجھے خصوصی طور پر یہ فون پر پوچھا تھا کہ یمن اور سیریا کی کیا سورتیال ہے ابھی تک جو رپورٹ اس لیے بتانا چاہ رہا تھا کہ جو کل سکسٹی سکسٹھ رپورٹ ڈبلی آچو کی ایشو ہوئی ہے اس میں بھی یمن کا نام ابھی تک نہیں ہے تو یمن کا کیس ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا اچھا وجہ اس کی کیا اس کو ڈیٹیل میں دیکھا گیا ہے سب سے پہلا تو بات یہ ہے کہ چونکہ یمن میں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جنگی سورتحال ہے وہاں پہ ہوسی اور دوسرے گروپ جو ہیں وہاں پہ اس میں جنگ میں ڈبلی آچو کی ٹیمیں وہاں پہ پہ پہنچ گئی ہیں اور انہوں نے جا کے ان کے ہیلتھ سسٹم کو پورا اب جا کے شروع کیا ہے دیکھنا ہیلتھ منسٹر یمن نے خود یہ بات کہی ہے کہ تیس ملین کی ان کی پاپولیشن ہے اچھا اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اٹھارہ ملین پاپولیشن یعنی کہ ففٹی پرسنٹ تقریباً بنتی ہے جو کہ ہیلتھ سسٹم ان کو فسیلیٹیٹی نہیں کرتا سب سے بوری خبر آپ یہ دیکھیں یمن بچارے کے لئے کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ہیلتھ منسٹر نے ڈبلی ایچو کو پتا کیا کہا ہے کہ نائنٹی تھری پرسنٹ ہمارا ہیلتھ کا ایکوپمنٹ جو ہے وہ آوٹ آف آرڈر ہے اچھا وہ برکنگ پوزیشن میں برکنگ پوزیشن میں نہیں ہے جنگ ہے نا کیونکہ وہ ابھی تو ان معاملات میں پڑھے رہے ہیں جنگی حالات ہیں اب اصل جو ہے کہ ڈبلی ایچو کو اپنے ورکرز اور کٹس یہ بات ٹونٹی فورت مارچ کی ہے کہ جس دن میں نے یہ رپورٹ پڑی ہے اچھا دوسر یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے کہ جہاں جنگ کا سامان ہے وہاں کی لوکل عبادی وہیں پہ موجود ہے اور وہاں پہ لوگ آ جانی رہے باہر سے وہ ان کے ہاں پہنچا نہیں جی اگلا میں وہی یہ بیان کرنے لگا تھا کہ جب ڈبلی ایچو کی ٹیم جو ٹونٹی فورت مارچ کی کچھ جگہ پہ ایک گروپ قابض ہے دوسرے پہ جو گورنمنٹ ہے سب سے جو اچھی بات انہوں نے کی ہے نا جس دن سے یہ کرونا کا سلسلہ پوری دنیا میں شروع ہوا ہے نا وہاں پہ جو یہ لاپ ڈاؤن جو ہامنے کو ہفتہ پہلے یا تین دن پہلے کیا ہے یہ لاپ ڈاؤن کا سسٹم یمن نے ان کے پاس ٹولزوں نہیں ہیں لیکن انہوں نے یہ ان آٹ اور لاپ ڈاؤن اپنا کر کے رکھا ہوا ہے تو ایک تو چیز ان کو ڈیفنیٹلی ہیلپ کرے گی لیکن چونکہ ڈیٹا ہی نہیں کیس رپورٹ ہی نہیں آ رہے تو اس لیے وہ کہنا مشکل ہے کہ ہیں یا نہیں ہیں یہ ایکچول اب ڈبلی ایچو کی ٹیم میں وہاں فائنڈ آٹ کریں سیریہ سیریہ کی بات بھی دیکھا جائے تو سیم پوزیشن میں سیریہ رہا ہے پچھلے دنوں میں آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی جنگی حالات میں ہی رہا ہے لیکن جو کل کی رپورٹ ہاں ڈبلی ایچو کی اس میں سیریہ کے پانچ کیس رپورٹ ہو چکے ہیں پچھلے ہفتے میں ڈبلی ایچو نے تقریباً تین سو کے قریب ٹیسٹ کٹس جو ہیں وہ سیریہ کو پروائیڈ کی ہیں اس سے پہلے ان کے پاس ٹیسٹ کٹس بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ رپورٹ نہیں ہو رہا تھا تو سیریہ کے کیس رپورٹ ہو گئے ہیں یمن کی ابھی رپورٹنگ نہیں ہے آگے آپ دنیا کا ڈیٹا جو ہے اب جو کل کا چھبیس مارچ کا جو ڈیٹا ڈبلی ایچو نے چار لاکھ باسٹھ ہزار چھے سو چوراسی پیشنٹ جو ہیں وہ کنفرمڈ کیسز ہیں جس میں سے انچاس ہزار دو سو پندرہ ڈیٹس ہیں یہ ڈیٹس ریٹ جو ہے نا ہم پچھلے پروگرم اگر ریٹ اب بڑھ کے فور پنٹ فائی پرسنٹ ہو گیا گلوبلی بڑھتا جا بڑھا ہے تھوڑا اس کے بعد اگر ہم ریجن کے ساب سے آئے نا تو جو ہمارا یہ ویسٹرن پیسفک ریجن جو چائنا کوریا جیپان والا ہے جس میں اب جو نیو کیس رپورٹس ہیں وہ قدرے کم ہو گئی ہیں وہاں پہ ٹوٹل پاپولیشن جو کنفرم ہوئی تھی وہ تقریبا ایک لاکھ کے قریب تھی اور جس میں سے صرف بارہ سو بانوے ڈیتھ تھی تو یہ ڈیتھ ریٹ اس ریجن میں تین شریعہ پانچ رہا یورپ جو اس وقت پیک پہ ہے اس میں اب تک دو لاکھ پچاس ہزار دو سو ستاسی کنفرم کیسز ہیں اور انتیس ہزار سے زیادہ ڈیتھ ہیں اور یہاں پہ جو یورپ میں ڈیتھ ریٹ ہے نا وہ 5.5% زیادہ ہے زیادہ ہے کیونکہ اس میں اٹلی لیڈ کر رہا ہے اور اٹلی میں چونکہ ڈیتھ زیادہ ہوئی ہیں اس نے پھر پورے یورپ ریجن کو وہ ڈیتھ ریٹ بڑھایا ہے اچھا اس کے بعد اگر ہم پاکستان ایران اپنی اس ریجن میں آ جاتے ہیں اسٹرن میڈیٹیرین یہاں پہ 32,442 کیسز کنفرمڈ ہیں جس میں سے لیڈ کر رہا ہے ایران اور یہاں پہ ڈیتھ سوئی ہیں 2800 اور ہمارے ریجن کا جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ 6.6% ہے لیکن پاکستان کا ڈیٹا بتاؤں تو پاکستان میں کل تک کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 1100 کیسز ہیں اور ہماری ڈیتھ ابھی تک جو ہے نا وہ 8 ہیں صرف اور اگر پرسنٹیج میں دیکھا جائے ڈیتھ جو ہے اور 8 8 جو کنفرمڈ ابھی تک رپورٹنگ جو ہے اور ڈیتھ جو ہے وہ 8 ہے اچھا جی ڈاکٹر فاطمہ کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ ہم رانو مائی تو علیس کلین حیدر صاحب سے ہم ڈاکٹر صاحب سے لے رہے ہیں مسلسل آپ کا جو ایکسپیرینس ہے یا آپ جس طرح سے اس کو دیکھ رہی ہیں فیصلہ سازی کی طرف جب جا رہے ہوتے ہیں یا کچھ کسی چیز کو جب ہم observe کر رہے ہوتے ہیں یا کسی چیز کی جب ہم ویٹج لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس لیول کی ہے تو ہم مختلف لوگوں سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ ہے کیا تو وہ ہر انگل سے ہر شخص اپنے نظریے سے اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے گی ینگ جو ڈاکٹرز ہیں میرے حساب سے انہوں نے ابھی تک کس طرح کا اپیڈیمک نہیں دیکھا پہلے ٹھیک ہے ان کے لیے یہ ایک نئی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ کافی سٹریس میں بھی ہیں کہ ہمارے اوپر یہ کس طرح کا عذاب آ گیا یہ کیا ہو گیا لیکن میرے حساب سے ہمیں اسے یعنی سٹرٹیجیکلی ڈیل کرنا چاہیے ہمیں بہت زیادہ پینک نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے جس طرح کے پیشنٹس جو کہ لو میڈل کلاس یا میڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو یعنی ٹیریفائیڈ کہ ہم مر تو نہیں جائیں گے ہمیں کچھ ہو تو نہیں جائے گا ہمیں ٹیسٹ کرانا چاہیے خوف زیادہ یعنی ڈرے ہوئے بہت زیادہ بلکل بہت زیادہ کچھ تو اتنا سیریس لے رہے ہیں کہ ہم اس سے مر تو نہیں جائیں گے ہم بچ جائیں گے اس کا علاج ہے کہ نہیں ہے اچھا کچھ ایسے آپ کے پاس آتے ہیں جو اس کو ابھی تک اس کی سیریسنس کو محسوس ہی نہیں کر پائے وہ اس کا مزاق بنا رہے ہیں بلکل میرے حساب سے ان دونوں کٹیگریز میں ہمیں اویرنس کی ضرورت ہے کہ ہم دونوں کٹیگریز کو سٹریٹیجیکلی ڈیل کریں انہیں اویر کریں کہ اس کے پروز کیا ہیں کونز کیا ہیں اس سے کیا آپ کو نقصان ہے کیا آپ کو فائدہ ہے تو وہ طرح بتا دیجئے یہ ذرا تاکہ رانمائی ہو جائے میرے حساب سے اگر آپ کو صرف نزلہ زکام یا خانسی محسوس ہو رہی ہے اور آپ کا کوئی ایکسپوزر نہیں ہے کسی بھی آپ نے باہر ٹریول نہیں کیا یا آپ کے کسی بھی جاننے والے کو یا دوست کو کرونا نہیں آیا بھی تک تو آپ گھر میں رہیں اپنے آپ کو آئیسولیٹ رکھیں باہر نہ آئیں ایک کمرے میں رہیں اور اپنے گھر والوں سے بھی تھوڑا سا ڈسٹنس مینٹین رکھیں کہ کوئی اور بھی بیمار نہ ہو اس کے علاوہ اگر آپ کو پھر بھی لگ رہا ہے کہ آپ کے اندر اس فیکٹرز ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز ہے تو آپ اپنے ہیلتھ کیر پروفیشنل کے پاس جائیں ڈاکٹر کے پاس اپنے فیزیشن کے پاس جائیں ہاں جی بلکل فیزیشن کے پاس جائیں اس سے یہ بات ڈسکاس کریں تاکہ وہ آپ کو بتائے کہ آپ کو یہ ٹیسٹ کرانا چاہیے کہ نہیں کرانا چاہیے ٹھیک ہے بلکل کیونکہ ہمارے پاس ایسے بھی پیشنٹس آئے ہیں جو اپنا خود ہی جا کے ٹیسٹ کرا کے آگے ہیں کہ ہمارا یہ نیگیٹیو ہے تو اب ہمیں کچھ اور تو نہیں چاہیے تو اتنے پیسے لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ میں کوئی رسٹ فیکٹر ہی نہیں ہے تو آپ بلا وجہ ٹیسٹنگ کی طرف نہ جائیں بلا وجہ ٹینشن بھی نہ آ لیں ٹھیک ٹھیک بلکل ٹھیک اچھا اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے اس سے پیشتر کہ ہم پھر کرونا کی ہی بات کریں لیکن آج کل ایکانومی بھی کرونا کے ساتھ جڑ گئی آپ کرے تو کرے کیا آصف بیگ مردہ صاحب ابھی پوری دنیا جو ہے وہ لاکڈاؤن کی پوزیشن میں ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہم صرف نہ اگر میرا خیال ہے سوشل میڈیا نہ ہوتا یا یہ جو ایپس ہیں واتس ایپ ہے یا دیگر ایسے میسنجر ہے یہ چیزیں نہ ہوتی ہیں فیس بک نہ ہوتی تو شاید ہم ایک دوسرے کی خبر بھی نہ لے سکتے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے ٹیلی فونکلی ہم کتنا کہ وہ ایک دوسرے کا چہرہ دے سکتے ہیں اب تو ویڈیو کالز کا ہے دور اس کے باوجود کہ لنک تو ہم ہیں ایکانومی کی اس وقت اوورال پورے دنیا کی کیا پوزیشن ہے اور پاکستان کتنا افیکٹ ہو رہا ہے بشمندار رحمان رہی آپ نے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں مجھے تقریباً تین چار ہفتے پہلے بلائے تھا اس کے بعد جا ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے کرونا کے اوپر یہ ایشیو جو ہے وہ زیادہ گریبیٹی کے ساتھ اور زیادہ سیریس نیت کے ساتھ ایکسپنینشل گروت کے ساتھ دنیا میں بڑھا ہے ایک ورلڈ ہیلتھ اوگنزیشن کا ایک سٹیٹسٹکس ہے کہ جو پہلے ہنڈر تھاوزنڈ اس کے جو پوزیٹیو مریز کنفرم ہوئے تھے دیکھوک سکس سیمن ڈیز اور اگلے ہنڈر تھاوزنڈ وہ الیمین ڈیز کے اطر اور اس سے اگلے ہنڈر تھاوزنڈ جو لوگ پوزیٹیو ڈیگنوز ہوئے دیکھوک مریفور ڈیز تو آپ دیکھ رہیں یہ جو ڈیز جو ہے کتنی تیزی سے یہ بڑی ہے اور خاص طور پر اب بھی جس طرح ہیلتھ اوگنزیشن نے کہا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے اپی سیکٹر جو ہے وہ یو ایس ہے اور کنسنٹریٹیڈ جو ایفیکٹیڈ لوگ ہیں نیو یورک کے اندر سب سے زیادہ ہیں اب اس سے سارا گلوب جو ہے نا اکنومکلی ڈسٹرپ گا یہ اس سیچ پہ ہو گیا کیونکہ گلوب انٹیگریٹیڈ بھی ہے اس کے جو سپل اوگر ایفیکٹس ہیں ساری دنیا کے اندر آئے ہیں اور جس طرح امریکہ نے جو پریزیڈنٹ نے جس طرح آپ نے کہا کہ لاکڈاؤن ہے اسی طرح کے جو انہوں نے بڑے کریجیس سٹیپس دیئے انہوں نے یورپ کے ساتھ تمام فلائٹس باندھ کر دی اور اب دنیا میں ساری طرف اس کا جو بہترین حال ہے وہ یہی ہے آئی سوڈیشن جب چائنا سے انہوں نے سیکھا ہے اس میں جو سوشل ڈسٹنسنگ اور آئی سوڈیشن ہی اس کی سب سے بڑی ریمیڈی ہے اس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے اب میں کل پڑھ رہا تھا جو فیڈ کا جو چیر مہنہ ہے ان کا ایک بیان تھا کہ وائرس is going to dictate when the world is going to reopen اس وقت وائرس نے over 3 billion people جو لوگ ہیں ان کو گھڑوں میں ڈال دیا تو اس کی جو گریوٹی ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ امریکن جو لوگ ہیں انہوں نے بڑے پرویکٹیو طریقے سے کریکٹیو میئر دی ہے انہوں نے ٹرمپ نے 2.2 trillion ڈالرز کا ایک پیکج ہے جو ایک پاسی جو سینیٹر تو پاس کر دیا ہے وہ مراحل سے گزر رہا ہے فرائیڈے کو شایدہ پروو ہو جائے گا ٹریک ہے انہوں نے اپنے دو دفعہ اپنے انٹرسٹریٹ بھی کام کیا ہے جو تقریبا زیرو ہو گئے ہیں کیونکہ دنیا کے اندر یہ ساتھ باتوں سے آپ نے دیکھا ہے ایرلائن بند ہوگی ہوتلنگ بند ہوگی شاپنگ مالز بند ہوگے وہ دنیا کے اندر ایک demand contraction ہے اور یہ سب سے بڑی جو بات ہے دنیا میں from economic point of view that is uncertainty uncertainty جو ہے nobody knows کہ یہ جو situation ہے کھا تک blow up ہوگی اور اس کی ڈیوریشن کیا ہوگی اچھا اس uncertainty ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ اپنی calculation میں pricing نہیں کر سکتے ہیں اچھا یہ بڑی اہم بات ہے ناظرین یہاں پہ ہم کبھی ڈینگی کو compare کرتے ہیں تو اس کا ایک season ہے اس میں بھی doctors بتاتے ہیں یہ جی پندرہ بیس دن کا رہ گیا یہ مچھر اب مرا جائے گا تو یہ اس کی calculation ہے یہ بڑی آپ نے زبردست بات کی ہے کہ اندیکھا time ہے اور اندیکھا دشمن ہے جی اور اس کا جو جو ہے نا بہت سارے ifs and buts اور یہ اس کی gravity آپ دیکھا ہے جس طرح اس وقت سب سے زیادہ یہ جو یہ جو issue ہے وہ زیادہ visible اور زیادہ serious ہے that is in Europe آپ اٹلی دیکھیں بالکل بالکل اٹلی دیکھیں fourth biggest economy in Europe 13% of the GDP جو ہے وہ tourism سے ہے اور وہ اس کے اندر اٹلی کے اندر ڈاکٹ صاحب کی بات کو مارگیا اور بڑھاتے ہو اٹلی کے اندر ان کا death rate is 10% aging population they are having aging population کے حساب سے after japan they were having یعنی سب سے زیادہ بڑھے لوگ تھے اس سے impact ہوئے ہیں اب spain بھی ان کو follow کر رہا ہے spain england یہ فرانس اچھا یہ بتائیے کہ پوری دنیا کی جو اپنا جو اپنا money ہے جو ان کا پیسہ ہے وہ reduce ہو رہا ہے اس میں کمی آ رہی اس کی قیمت میں لیکن ڈالر اس کے باوجود کہ امریکہ جو ہے آپ کو اندازہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی بہت اثرات ہیں یہ dollar increase کر رہا ہے دیکھیں جو ڈالر ہے آپ یہ بات دیکھ رہے ہیں ڈالر جو ہے اس کا ایک رول ہے international currency ہے by default dollar جو ہے international جو by default یہ ذرا ذہن میں رکھنا ہے by default سارے کیا سارے کیا سینٹل بینکس ہیں اپنے ریزررز جو ہے وہ ڈالر کے اندر ہی موسٹلی رکھتے ہیں بلکل سپیشل ڈالرائن رائٹس میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن موسٹلی ڈالر میں ہیں سب سے بڑی traded commodity in the world that is oil سب سے اس کے بعد دوسری بڑی commodity ہے gold اور دوسری سام commodities جو ہے نا ان کی pricing جو ہے نا ڈالر ملتی ہیں اور ڈالر کا سٹیمیٹ ہے تمام ڈالر transaction ultimate in بھی ڈالر میں announce کر رہی ہے اسی طرح انہوں coordinated moves کے ساتھ پورے یورپ نے بڑے ملکوں نے اپنے interest rate کام کی ہیں IMF جو multilateral institutions like IMF World Bank Asian Development Bank انہوں بھی packages announce کی ہیں probably جو developing یا under developed countries جو اس کے ساتھ impact ہوئی ہیں پاکستان میں 1.4 billion dollars کا IMF سے ایک additional package کی request کی ہے تو وہ اس کے اندر probably IMF جو ہے ان کے IMF پر لونز وغیرہ ہیں ان کے interest کے اندر ممکن ہے ایک moritarium چھک اچھا آگے ہم بات کریں گے کہ خطرہ کیا economy کے اوپر یہ میں آپ سے پوچھوں گا لیکن ڈاکساب کی طرف آتے ہیں ڈاکساب یہ جو آپ نے figures بتائے ہم نے دیکھے ابھی سارے آپ نے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مریضوں کا اضافہ ہے آپ نے یہ بھی بتایا کہ کچھ ممالک میں کم ہو رہے ہیں جس میں چائنا ہے کچھ ممالک میں کر رہے ہیں کیا اٹلی یا یہ کم ہونے کا اس میں زیادہ چانسز ہیں یہ ذرا کارنڈی جی ابھی جس طرح آسف بیگ صاحب بات کر رہے تھے جو انہوں نے اٹلی کا ریفرنس دیا ہے تو جپان کی جو اولڈ پاپولیشن ہے نا وہ سکسٹی فائیویر سے اباب جو ہے اور اٹلی جس میں سے سات ہزار پانچ سو پانچ ڈی ہیں اور یہ ٹین پرسنٹ جس طرح بیگ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے جو ڈی اگر اس کا فردر ڈیٹا نکال لیں تو اٹی پرسنٹ وہ ڈی سینئر سیٹیزن یا اولڈ جرمنی جرمنی میں چھتیس ہزار پانچ سو آٹ کیس ہوئے ہیں یہ اور طلب بات ہے شمسی صاحب چھتیس ہزار پانچ سو آٹ کیس وی اچو کو رپورٹ ہوئے ہیں اب تک ان میں سے ایک سو اٹھانویں ڈی اٹھ ہیں اور یہ ڈی اٹھ کے ساب سے ریٹ میں یورپ میں سفر شریعہ پانچ سب سے کم تو جرمنی سب سے کم ریشو ڈی ریٹ کی رکھ رہا ہے جو آپ کا سوال تھا کہ یہ پیک دیکھیں ابھی میرے اپنے حساب سے یورپ اور امریکن ریجن میں یہ پیک جانی ہے کیونکہ ایک تو ابھی جو وائرل ریپلیکیشن جس طریقے سے اور جہاں پہ کیسز اور ان کے مین چیز یہ کہ جس طرح ہم بات کر رہے تھے اٹلی کا تو ہیلت سسٹم ٹوٹل کلیپس کر گیا یو ایس ابھی اس سے فائٹ کر رہا ہے لیکن جو بوجھ اور جس طریقے سے نمبر آف کیسز ابھی دیکھیں کل کی ریپورٹ آنی ہے اٹلی اور یو ایس آج کی ڈیٹ میں چائنہ کو کر چکے ہوئے ہیں نمبر آف پیشنٹ کے ساتھ حالدو کے ڈیو ایچ میں ابھی تک کی ریپورٹ میں وہ پیچھے ہیں لیکن کل کی جو ریپورٹ آئے گی اس میں یہ دونوں کر چکے ہوئے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا جو بات کرتا چلوں کہ اٹلی کا کل میں پڑھ رہا تھا ان کے جو ہیلتھ افیشیل ہیں انہوں نے ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے اور جو کہ میں چاہوں گا کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے ان کو یہ بات بڑی غور سے سننی چاہیے یا فالو کرنی چاہیے اس کے ہیلتھ افیشیل نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اوپر ایک تو اول ڈیج پاپولیشن انہوں نے فیکٹر ڈسکرائب کیے کہ ہم کیوں مارے گئے دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا ہماری جو پاپولیشن تھی وہ یورپ میں سب سے زیادہ سموکر اور جو ہماری جو پولوشن تھی انوائرمنٹل وہ بھی یورپ میں زیادہ تھی دو فیکٹر ہو گئے کہ ایک تو سموکنگ پولوشن اور جو آپ کی اول ڈیج تھی انہوں نے کہا تیسرا بڑا فیکٹر جو ہمیں ہیلتھ سسٹم کولیپس ہونے میں آیا ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل کی جو ڈیٹس ہوئی ہیں نا وہ اس میں بہت یا پلس جو ہیں وہ ان ڈیٹس میں یہ میڈیکل پرسنل بھی شامل ہیں ہوا یہ کہ وہ بیمار ہونے کے ناتے اور ہیلتھ کے جو ڈیٹس ہوئی ہیں اس سے ان کے جو ہیلتھ کیر پروائیڈر تھے وہ بھی نمبر ان کا کم ہوا جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کا سسٹم اور بیٹھ گیا میں کیوں اپنی گورنمنٹ سے کہ اب ما شاء اللہ جو کچھ بھی ہو رہا ہوگا بہت اچھا سپورٹ کر رہے ہیں لیکن آج میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں میرے پاس کل کے بھی بہت سارے دوستوں نے جو جونئر کو لیگز ہیں بلکہ اچھا ہے کہ آج تو وائیڈیا کی بھی ترجمان یہاں پہ بیٹھی ہیں تو جو پرابلنز ہیں نا یہاں پہ ہمیں جو ڈاکٹر نرسز کو آ رہے ہیں ہر بندہ میدان میں ایون کہ کسی نے پولی تین کا شاپر بیگ بھی اپنے سر پہ چڑھا کے موں پہ چڑھا کے میرے پاس کام کیا چیلڈن ہاسپٹل سے کل مجھے خبریں آئی ہیں سرویسز سے آئی ہیں ٹی ایچ کیو لیول کے اوپر جو جونئر کو لیگ ہیں کہ ہمیں کٹس نہیں ہیں میری ریکویسٹ ہے خدا رہا کہ اپنے ان بچوں کو آپ جیسے بھی ہو سکتا ہے کیوں میں روزانہ پروگرام میں کہتا ہوں کہ مین فورس آپ کے سپاہی اس وقت ڈاکٹر اور نرسیز ہیں آپ ان کو ایکوپٹ کریں کیونکہ یہی کرونا سے لڑیں بلکل ٹھیک اچھا یہ چیز اسی چیز کو میں آگے بڑھاتا ہوں غالباً ڈاکٹر صاحب نے بھی میرے ساتھ یہ شیئر کیا تھا ایک اور ہمارے دوست میو ہسپیٹل کے انہوں نے بھی میرے ساتھ شیئر کی تھا وہ بھی سینئر ڈاکٹر ہیں انہیں مجھے کہا کہ وہان میں جب یہ وائرس آیا تو اس وقت چونکہ جب مریض نئے آنے شروع ہوئے تو ڈاکٹر کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کون سا وائرس ہے تو وہ ان سے ڈاکٹر کو متقل ہوا اور اسی طرح ڈاکٹر جو تھے وہ اپنے کیری کر کے کیریئر تھے اور وہ اسی کیری کیے ہوئے دوسرے مریضوں کا علاج کرتے رہے وہ اسی طرح ہسپیٹل میں ٹرانسفر ہوا اور ٹرانسفر ہوتے ہوتے مریضوں میں ٹرانسفر ہوا ڈیتھ پھر ان کو محفوظ کر کے آپ علاج بہتر لے سکیں گے کم سے کم مریض آئیں گے کم کم سب کو کیر ملے گی اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور اس کو ہم شکست دے سکیں گے اگر ایکپیٹ نہیں دیں گے آپ اور ان فورسز کو لڑنے کے لیے اتھیار نہیں دیں تو خدارہ شاید اس میں مسائل پیش آسکیں کیونکہ فاطمہ بیٹھی ہیں تو یہ بھی اس میں تھوڑا حصہ ڈال لیں تو زیادہ بہتر ہے فاطمہ مشکلات کیا 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 کیونکہ آپ کے سارے جو ڈاکٹر ساتھی ہیں وہ بڑی اس پہ کر رہے ہیں کہ جی مشکلات بہت آرہی کیونکہ ہمارے چینہ سے یا امریکہ سے کمپیر کریں تو میرے خیال سے یہ کمپیرزن ہی نہیں آج کل تو اس لئے ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہلتھ کیر پروائیڈرز ہیں انہیں ہم سیفٹی کیٹس پروائیڈ کریں ہم تو نہیں گورنمنٹ پروائیڈ کریں کہ وہ اس سب سے بچے رہے ہیں کیونکہ ہمارے آئیسولیشن نہ ہوتی یہ لوگ گھروں میں نہ ہوتے اس ٹائم اگر دو کروڑ بندہ بھی افیکٹ ہو جاتا ہے اس وائرس سے تو ہمارے پاس اتنے ہسپیٹل بھی نہیں ہے کہ ہم اتنے پیشنٹ کو ٹریٹ کر سکے ہسپیٹل میں اتنے ہیلتھ کیر پروفیشنل نہیں ہیں کہ وہ ان کی کیر کر سکے بلکہ ٹھیک اچھا یہ بڑی اہم بات ہے چھوٹا سا بریک ہے ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے آصف بیگ مردہ صاحب کو میں یہ سوال چھوڑ کے جاؤں گا کہ آگے خطرہ کیا ہے دراصل کیونکہ انہوں نے وجوہات تو بتا دی ہیں بھی وقفے کے بعد بات کریں چھوٹا سا بریک ہے ہمارے ساتھ رہی رہی